تو بھائی سین یہ ہے کہ آپ کے بھائی کے خیال ہوگی تا پھر زندہ ہو گئی ہے تو بھائی ہوا کچھ یوں کہ کل رات میں ہم لوگ آ رہے تھے دوست کی شادی سے تو دوست کا ولیمہ تھا تو خیر رات کو تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے اس کے فلیٹ ہم پہنچے اس کے بعد ہوا گیا اس کو کچھ سامان لینا تھا ہمارے پاس ظاہر ہے کہ شادی میں گئے ہوئے تھے سب کے پاس فون بغیرہ تھے والٹ تھے ساری چیزیں تھیں تو ہم لوگ کوئی چار دوست تھے ہوا کچھ ہوں کہ ہم اس کے فلیٹ سے نیچے اترے اور گاڑی میری تھی تو ہم نے بولا چیزیں وغیرہ نا گاڑی میں رکھ دیتے ہیں پھر باہر چلتے ہیں کیونکہ رات کا ٹائم تھا تھا ہم نے احتیاط تو کری اپنی طرف سے تو آئی فون جو تھا وہ میں نے رکھ دیا گاڑی کے اندر ساتھ ساتھ اپنا والٹ رکھ دیا دو دوستوں نے اور فون رکھ دیئے ایک دوست نے والٹ رکھ لیا اپنے پاس اور دوسرا میرے پاس فون تھا کہ ایک فون میں ہمیشہ اپنے ساتھ اٹھتا ہوں ظاہر ہے کہ گھر پہ گھر والی اکیلے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی ایمرجنسی وغیرہ ہو جائے تو وہ کال کر سکیں مجھے کانٹیک کر سکیں تو بس وہی فون رکھنا غلطی تھی تو خیر وہ فون رکھا میں نے دوسرے دوست نے والٹ رکھا تاکہ باہر اگر پیسے دینے ہو تو اس کے لیے تو بھائی دوست کے فلیٹ سے ہم نکلے باہر باہر نکلے کے ہم کھڑے ہوئے ہیں دو منٹ آئے گیس کھڑے ہوئے ہیں بس اور دوست سامان لے رہا تھا ہم لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے اتنے میں دو شہداد ہے آتے ہیں منٹو فائف پہ دونوں کے پاس پسٹل تھی بھائی ساب آئے ہیں پیچھے والا بندہ اتر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے بولا ہے کہ بھائی اللہ اللہ نہیں ظاہر ہے کہ جب دونوں کے پاس پسٹل تھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی اشاری کی نہیں تو آپ کے بھائی کا فون لے گئے وہ دوست کا والیٹ لے گئے اور ایک اور دوست کے پاس فون تھا اس کا فون گیا تو تقریباً تین منٹ کے اندر ہم لوگ کنگال ہو گئے اور روڈ پہ کھڑے ہوئے سوچ رہے کہ کیا ہوا بھلا اب اتنی نارمل سیچویشن ہو گئی ہے کہ تین منٹ کے اندر وہ ہمیں لوٹ کے چلے گئے آس پاس لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے کسی نے کچھ نہیں کیا ظاہر ہے ان لوگ کے پاس ویپن تھا تو کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا مطلب سب نارمل ایسا سین تھا کہ سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہمارے ساتھ بارداد ہو رہی ہے ٹھیک ہے بارداد ہو گئے سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے کوئی تقریباً آپ سمجھیں پچیس تیس لوگ آس پاس تھے مطلب تھوڑا دور تھوڑا قریب اس طریقے سے پچیس تیس لوگ آس پاس تھے ان پاکستان میں یہ ساری سیچویشن اتنی نارمل ہو گئی ہے کہ اس میں صرف چار مانچ آئے کیا ہوا فون چھن گیا ہاں یار ایسے ہم نے بتایا ایسے ایسے تو ون ٹو فائف پہ دو بند آئے تھے اور ان کے پاس گن وغیرہ تھی تو فون لے گئے اچھا چلو ٹھیک ہے جلو فون لوں ہمارے سب بغیرہ بلوگ کرانے ہیں تو کرا دو تو یہ والا سین تھا کوئی کسی کو وہ نہیں مطلب نارمل بلکل نارمل سیچویشن بھائی یہ سین ہوا ہے چھیننے والے چھین کے چلے جاتے ہیں بھائی اور پھر دوسروں کے لئے پریشانی ہو جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ فون گیا اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک واردات کی ویسے کتنے مسئلے ہو جاتے ہیں فون گیا بیرہ تو خیر والیٹ بج گیا لیکن والیٹ جاتا پھر بینک کے کارٹ مند کرا ہو پھر آپ کا اینائیسی گیا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس گیا پہلے بینک والوں کے آگے زلیل ہو پھر آپ کیا کہتے ہیں اپنا نادرہ کے آفیس چلے جو انائیسی بنوانے تو اللہ معاف کرے وہاں تو زلالت کی حد ہو جائے اس کے بعد آپ لائسنس آفیس جاؤ وہاں زلالت کی حد ہو جائے بلدہ بازاب ہو جاتا ہے دوسرا کیس یہ ہوا کہ آپ کے بھائی کی سمتھی والد صاحب کے نام پہ تو وہ اب ہے نہیں تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ میری کافی پرانی سمتھی تقریباً کوئی ساتھ آٹھ سال سے میرے یوز میں تھی مسئلہ یہ ہوا میں گیا تیل نور کے آفیس سم نکل بانے اب وہاں بھائی انہوں نے تو کوئی رام قطع کر دی کہ ایفی ڈیوٹ چاہیے تو ایف آر سی چاہیے تو یہ چاہیے تو این آئی سی چاہیے تو ویٹنیس چاہیے تو پتہ نہیں سٹیم پیپر چاہیے میں لائے بھائی بنگلہ نام نہیں کرانے آیا سم نام کرانے آنے آؤ سم چاہیے سم نکال کے دے دو تم امپریشن لو آپ کے ڈیٹا میں آ جاگا کہ بھائی نادرہ سے ریکارڈ میچ کر لو ظاہر ہے نائی سی نمبر تو میچ کریں کہیں نہ گئیں تو ڈیٹا میں ریکارڈ میچ ہوگا نہیں اس طریقے سے نہیں ہوتا اور دس ہزار پنچائے تھے ایفن دو کہ وہاں جو بیٹھے بند ہیں وہ خود یہ بول لیں کہ بھائی اس کو نکلوانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نائی سم لے لو کیونکہ اپروول پہ جائے گی اکثر اپروول ریجیکٹ ہو جاتا ٹائم لگ جاتا ہے ملا یار یہ کیسا نظام ہے گھٹیا یار سمجھ سے وہاں رہے میں نے ملایا یار بس بداو اب سارے جو اکاؤنٹس وغیرہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس اور ڈیفرنٹ اکاؤنٹس جو اس نمبر سے لنک تھے اب ماں سے جا کے سب نمبر ریموپ کرو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اٹھاؤ پہ چار ویڈیوز ابھی تک ڈلین ہیں اور میرا فون سنیچ ہو جاتا ہے اب آپ یہ سوچیں خدا نخستہ میرا یہ والا فون جس سے میں ولوگ بنا رہا ہوں یہ سنیچ ہو جاتا تو موٹیویشن لیول کیا رہ جاتی ہے ابھی بھی ویسے ہی زیرو ہو گئی اب تو ایسا لگ رہا آس پاس بس ہر کوئی بندہ جو ہے نا لماف کرے چول لگ رہا ہے تو آپ یہ سوچیں موٹیویشن لیول کیا رہ گئی بندے کی پاکستان میں پھر لوگ بولتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کام کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو کر سکتے ہو کام کرو جب بندے کی موٹیویشن لیول ہی زیرو ہو جائے تو وہ کیا کام کرے پاکستان میں اب میرا یہ جو فون ہے یہ ایک طریقے سے میرے یوٹیوب چینل کے لئے انویسمنٹ ہے اب یہ فون اگر چلا جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میرا چینل تو بند ہوگی ہے نا اب میں جو سوچ رہا تھا کہ چلو بلوگ بناتے ہیں یہ ہے کہ بلوگنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں صحیح طریقے سے لیکن نہیں پاکستان میں اب بتاؤ نا کیا موٹیویشن لیول تو زیرو ہو گئی کہ بھائی یہ تو اب چار بلوگ آپ کے بھائی نے ڈالے اور فون چین گیا اور فون میں اور اتنا کوئی کمینہ بندہ تھا نا میں نے اس کو بولا بھائی اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے یار اور یہ فون بھی اتنا مہنگا نہیں ہے پانچ سات ہزار کا بھگے گا تو آگے سے جواب دیتا ہے بھائی اس کی تو فگر نہیں کر وہ ڈیٹا میں فلیش کر دوں گا میں نے اللہ بھائی اتنا ہیوی چل دا ہے مشکل تھے صرف تین منٹ لگے تھے اس کو ساری کاروائی ڈالنے میں کاروائی ڈالی ہے اور یہ جا اور وہ جا کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھنے والا ان کو پکڑنے والا ہوگا کیسے وہ تو ادھر و ادھر کھڑے ہیں تینٹیٹ شیشوں پہ روک رہے ہیں اور چلتے بڑھتے بائیک والے کو روک رہے ہیں مین روڈ پہ کھڑے ہوگے ناکہ لگایا بھائی مین روڈ پہ وارداتے ہو رہی ہیں وارداتے گلیوں میں ہو رہی ہیں ناکہ مین روڈ پہ لگا بھائی کیا بول ہے اب بندہ خون گھولا بھائی اب صبح صاحب کا بھائی یہی کتہ خواریاں کر رہا تھا سم کے اور اس کے چکروں میں لیکن بس کیا بولیں جب کتہ علی ہو نہیں ہوتی ہے تو پھر ہو جاتی ہے یہی سمجھ کے آپ کے بھائی نے تو نکال دیا کہ یوٹیوب چینل کا صدقہ نکل گیا اور کیا کرے بندہ سمجھ نہیں آتا یہاں پاکستان میں کیسے رہے بندہ اور کیسے کام کرے مطلب کوئی آپ کو سیدھے طریقے سے کام نہیں کر رہے جاتا پاکستان میں دو نمری پہ آجاؤ چور بزاری پہ آجاؤ سارے اکھٹے ہو جائیں گے سارے مل جائیں گے اور پھر دیکھو آپ کا کام کیسے چلے گا بھائی چینل سٹارٹ کرتے ہی آپ کے بھائی نے ایک بیٹ نیوز سنا دی فیر کیا کرے اب ہو گیا ہو گیا اب کیا کر سکتا آپ کے بھائی نے تو بھائی یوٹیوب چینل کا صدقہ سمجھ کے دل کو تسلی دے دی اور کیا کر سکتے مسئلہ یہ ہے نا کہ جو فون چھنا وہ گیا بیس پچی ہزار گیا اب جو فون لینے جاؤں گا اس کے لئے چالیس پچہ ہزار راگ سے نکالنے پڑیں گے کل ملا کے نقصان دے گے تو ستن اسکی ہزار روپے کی بج گئی بیٹھے بیٹھے تین منٹ کے اندر بندہ بھی یہی بیزنس شروع کر دے بھائی ایک لوگ آپ پسٹل اور شروع ہو جاؤ کراچی میں تو بیس چلنا ہے بھائی یہ بیزنس صرف ون ٹائم انویسمنٹ اس کے بعد پروفیٹ ہی پروفیٹ اندھا دھن پروفیٹ ڈیپینڈنگ آن دا سیچویشن کتنا بڑا ہاتھ لگتا ہے اور دن میں کتنے آپ سرویس پروفائیڈ کر سکتے ہیں نوٹی نوٹ کیا بولے ہیں کوئی نظام ہی نہیں ہے کسی طرف کوئی اچھا نظام نہیں ہے کوئی ذرہ پوزیٹیوٹی نہیں آتی بندے کو پاکستان میں کوئی کام کرتے ہوئے ذرہ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا بندے کا کام سٹارٹ کرو کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا ٹانگ گڑھانے والے دس ہزار آ جائیں گے ابھی آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر لو آپ کی مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا آپ کی بزنس کو پروموٹ کرنے کوئی نہیں آئے گا ٹانگ گڑھانے اور بزنس کی ایسی تیسی بھننے ہزار لوگ آ جائیں گے آپ کے بھائنے تو ایف آئی آر بھی نہیں گٹوائی ابھی پچھلے چھے آٹھ مہینے پہلے ہمارے دوست کا فون شنا تھا تو ہم گئے ایف آئی آر گٹوانے تو وہ آگے سے سوال کیا ہوتا ہے کہ کتنے بندے تھے تو دوست نے بتایا بھائی یہ ایک ہی بندہ تھا اس کے پاس پسٹل دی اس کے پاس پوچھتا ہے کہ تم لوگ کتنے تھے تو دوست نے بولا ہم لوگ دو بندے تھے دو دوستوں کا فون گیا تھا تو آگے سے بھائی صاحب بولتے تم دو تھے وہ ایک تھا پھر بھی چین کے لے گئے اب بتاؤ جب اس طریقے کے سوال ہوں گے تو بندے کا دل چاہے گا کہ جا کے وہاں ایف آئی آر گٹوائے بندہ اللہ تعالی نے جان بچائی یوٹیوب چینل کا صدقہ ہوتا رہی ہے چینل سٹارٹ ہوتے ہی تو یہ ہے یہ سوچ کے دل کو تسلی دے دی ہم نے بھائی کی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بھائی تاکہ تھوڑی سی موٹیویشن آئے ملتے ہیں نیکس کسی پوزیٹیو بلوگ میں till then take care اللہ حافظ بھائی بھائی کی táڤیو ویڑے بھائی بھائیeni جان بھائی سیèle